جو جن لوگوں کو الیرگی کی وجہ سے چھینکیں آتی ہیں جی جی ان کی ایمیونیٹی بہت کم ہوتی ہے اور آج کل تو وہ چھینک مار دیں تو پوری گلی میں گیا پورے محلے میں دور دور تک سرناٹا پھیل جاتا ہے وہ حق کا عالم ہو جاتا ہے تو میں ان لوگوں کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ وہ غور سے سنیں میری بات اور اس پر عمل کر کے دیکھیں ان کو ضرور مزہ آئے گا اور ان کو ضرور فائدہ ہوگا میں بتاتا ہوں دیکھئے دودھ کو فریش ملک کو گرم کر لیں ایک کپ جتنا بھی آپ کو پینا مقصود ہو ایک کپ یا ایک پیالی یا ایک گلاس اس کو گرم کریں اُبالیں اس کو اسٹیل کے بھگونے میں اُبالیں اُبالنے کے بعد اس کو کپ میں آپ شفٹ کر لیں شفٹ کرنے کے بعد پاؤ چمچہ حلدی پسی بھی اس میں ڈالیں اُبلتے ہوئے دودھ میں اوپر دیکھچی میں نہیں ڈالنی ہے اس کے بعد اتارنے کے بعد اس میں پاؤ چمچہ حلدی ڈالیں اور ہلتی ڈالنے کے بعد چار کالی مرچ ثابت اس کو کوٹنا نہیں ہے پیسنا نہیں ہے ثابت کالی مرچ اس میں ڈالیں اس کو مکس کریں شیک کرنے کے بعد اس کو پی لیں کالی مرچیں آخر میں چھوڑ دینی ہے بس یہ راز ہے اس کا